ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ٹیک ویب یوٹیوب چینل سو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ وینڈوز ٹین میں کیسے ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں یا اگر آپ وینڈوز سیون یا وینڈوز ایٹ یوز کر رہے ہو تو ان میں بھی یہ میتھڈ جو ہے وہ کام کرے گا تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو دوستو ڈیٹا ریکوری سوفٹر ہے یہ فری آف کاسٹ ہے اور چاہے آپ کی ہارڈ ڈسک ہے آپ کی ایس ایس ڈی ہے آپ کی پین ڈرائیو ہے اور کوئی ایس ڈی کارڈ ہے یا فلاپی ڈسک ہے یا سی ڈی ہے تو سب سٹوریج ڈوائسز میں یہ سوفٹر کام کرے گا آپ کو ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو پروسس میں اپنی سکرین پر کرنے جا رہا ہوں یہی پروسس آپ کو کرنی ہے اور آپ کا جو ڈیٹا لاسٹ ہے وہ سارا کا سارا ریکور ہو جائے گا اس سوفٹر کی مدد سے تو چلے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو آنا ہے جو بھی آپ براؤزر یوز کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ویب سائٹ پہ ویزٹ کرنا ہے cccleaner.com اس پہ انٹر مارنا ہے اور جیسے ہی آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیں گے کچھ اس طریقہ کا جو ہے انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کا ایک اپشن دکھے گا یہاں پہ اوپر اس پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ ریکیور کا جو سوفٹر ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اب جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر فری اور پرو ورزن آ جائے گا آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو یہاں پر فری ورزن ہے کیونکہ یہ بھی unlimited data recover کرے گا اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میں آپ کو پریمیم ورزن بھی آپ کو پروائیڈ کر رہا سکتا ہوں تو پہلے آپ یہاں پر یہ فری ورزن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ جیسے آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اب جیسے ہی اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو انسٹال کرنا ہے اس سوفٹر کو جیسے آپ دوسرے سوفٹر کو انسٹال کرتے ہو میں نے پہلے ہی اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے انسٹال کر کے رکھا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے ڈسکٹاپ پہ اس طریقے کا ایک آئیکن دکھے گا آپ کو سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ yes پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ yes پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ next کے ایک option دکھے گا یہاں پہ آپ کو next پہ کلک کرنا ہے اور next پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو all files, pictures, music, documents, video, compressed یہ سارا کا سارا دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کون کون سی file آپ کو recover کرنے ہیں آپ all files پہ select کریں گے اگر آپ کو particular کوئی image چاہیے تو picture پہ کریں گے اگر کوئی IDEO یا کوئی MP3 file ہے تو آپ تیسری پہ کریں گے اگر کوئی document ہے PDF4 یا Excel تو آپ چوتھی پہ کریں گے یہ آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ all files کریں گے تو اس میں بہت time لگے گا اب آپ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اس کے بعد مال لوگ کی میرے پاس ابھی image ہے تو میں یہ پہ pictures پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو next پہ click کرنا ہے اور next پہ click کرنے کے بعد آپ کو location دینی ہے جہاں سے آپ کا data last ہوا ہے اب بہت سارے scenarios میں کیا ہوتا ہے اگر آپ operating system upgrade کرتے ہو اور آپ کا data ہے وہ last ہوتا ہے اس time پہ آپ I'm not sure کا option لگائیں گے اگر آپ کو اپنے eDrive format کری ہے یا کوئی pen drive format کری ہے تو آپ وہاں پر ضرور اپنی جو location ہے وہ select کر لیجئے اگر کسی کو recycle bin سے data recover کرنا ہے تو وہ recycle bin لگائے گا اگر کسی کو پتا ہے جیسے میرے پاس ابھی USB drive ہے USB flash drive ہے میری pen drive اس میں مجھے ابھی چاہیے اپنا data تو میں ابھی اس کو select کر دیتا ہوں تو یہاں پر ابھی میں آتا ہوں اپنے USB drive میں جو کی یہاں پر میرے پاس تین photos ہے ابھی 123 کر کے ان کو میں delete کروں گا ٹھیک ہے اب delete کرنے کے بعد یہاں پہ میں simply in a specific location search کروں گا جہاں سے میں نے delete کرے ہیں یہاں پر browse کروں گا اور یہاں پہ میں اسی e file میں آ جاؤں گا e drive میں یہ دیکھیں یہاں پر میری USB drive e ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ok کرنا ہے اب ok کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ next پہ click کر دینا ہے اب یہاں سے آپ کو اور ایک option دیکھنے کو مل جائے گا enable deep scan تو یہ آپ کو ابھی tick نہیں کرنا ہے اگر آپ کا جو data ہے وہ پہلے attempt میں recover نہیں ہوتا ہے تب جا کے آپ کو enable deep scan کرنا ہے اسے کیا ہوگا آپ کے hard disk کے sectors ایک بار پھر سے deeply scan ہو جائیں گے اور جو بھی data آپ کا رہتا ہے وہ وہاں سے recover ہو جائے گا تو پہلے آپ without deep کر لیں گے کیونکہ یہ time بہت زیادہ لے گا اب اس کے بعد یہاں پہ start پہ click کریں گے اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی میں نے record پہ click کیا کچھ files ہمارے پاس ابھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد مجھے یہ تین files چاہیے یہاں پہ مجھے صرف record پہ click کرنا ہے اور record پہ click کرنے کے بعد آپ کو وہ location set کرنی ہے جہاں سے آپ نے data recover نہیں کیا مان لو ابھی میں نے جو ہے e drive سے یا usb drive سے میں نے ابھی scan کیا ہے تو مجھے جو data save رکھنا ہے وہ اس میں نہیں رکھنا ہے دوسرے drive میں رکھنا ہے مان لو میرے پاس ابھی desktop پہ میں ان کو رکھوں گا اور اس کے بعد ok کروں گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے یہ جو file سے یہاں پہ add ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ کو upgrade کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو free میں data recover ہو جائے گا تو hopefully یہ تھا ویڈیو آج کا اور آپ کو ویڈیو پسند آگیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو like کریں چنل کو subscribe کریں ملتے ہو اور ایک ویڈیو تمہیں تب تک لیے دیجئے اجازت خدا حافظ